تو سیاسی گلیاروں میں سب سے زیادہ چرچاج کسی خبر کی رہی ہے تو وہ ہریانہ کے چرکی دادری کی خبر ہے جہاں پر کانگریس کارکرتہ آپس میں بڑھ گئے اور جو تصویریں سامنے آئیں انہیں دیکھ سوچنے کو دل کرنے لگا کہ کیا واقعی میں کانگریس میں سب ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ منظر چرکی دادری میں سب کے سامنے نہ ہوتا یہ تصویریں ہریانہ کانگریس کی ہیں کانگریس کارکرتہوں کی ایک دوسرے کو مارنے پر اتارو یہ لوگ تیش کی دوسری سب سے بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویر ہریانہ کے کون سے زلے کی ہے دراصلی تصویریں ہریانہ کے چرکی دادری سے سامنے آئیں جہاں چودھر کو لے کر گھما سان ہوا اور اس کے بعد کانگریس کارکرتہ آپس میں بڑھ گئے دراصل چرکی دادری میں زلہ پردھان اور کارکارنی کو لے کر بیٹھک بلائی گئی تھی اور اسی بیچ کانگریس پر ایویکشک پنکش شرما کے سامنے ہی کانگریس کارکرتہ ایک دوسرے پر بھڑک گئے ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ نوبت ہاتھا پائی تک آ پہنچی کانگریس کے اندر بھی اپنی اکھوں کی لڑائی سب لڑتے ہیں پریوار کے اندر بھی ایک لڑائی ہوتی ہے وقت سے ان کی لڑائی سب کے اندر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ شرف ایک پرکریا ہے جس پرکریا کے لیے تحت پردھک سکت سبھی لوگوں سے رائے شمانی کریں گے اور جو صحیح معنی میں کانگریس پارٹی کا سچا ورکر اور صحیح معنی میں آنے والے سمیں میں کانگریس پارٹی کی نیتیوں کے اوپر کام کرتے ہوئے یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ہریانہ کانگریس کہاں سے کہاں آ گئی ہے پہلے ہی کانگریس میں گڑبازی کی خبریں آئے دن سامنے آتی تھیں لیکن اب نوبت مارپیٹ تک آ چکی ہے اور وہ بھی سب کے سامنے اور یقیناً اب کانگریس کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح ہے بیرو ریپورٹ جنتہ ٹی وی تو ہریانہ کی راجلیتی میں یہ کوئی پہلا مسئلہ نہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب کانگریس کارکرتاؤں میں گڑبازی سامنے آئی ہو یا کارکرتا آپس میں بڑھ گئے ہو آج سے پانچ سال پہلے یعنی کی دوزار سولہ میں راہل گاندھی کی کسان ریلی کے دوران بھی کانگریس کے دو گٹ آپس میں بڑھ گئے تھے ان میں سے ایک گٹ کانگریس کو الویدہ کہہ چکے اشوک تور کا تھا تو دوسرا بھپیندر سنگھ ہڈا کا اور ان دونوں گٹوں کے بیچ جم کر دلی میں لاتھیاں چلی تھی ریپورٹ دیکھئے یہ تصویریں دیکھ سال دوہزار سولہ کا وہ لمحہ یاد آتا ہے جب دلی میں ہریانہ کانگریس کے کارکرتاؤں میں جھڑپ ہو گئی تھی پہلی تصویر چرکی دادری سے ہے اور دوسری دلی سے چرکی دادری میں بھی کانگریس کارکرتا ایک دوسرے کو مارنے پر اتاروں ہیں تو دلی میں بھی کاریب پانچ سال پہلے ایسا منظر دیکھا جا چکا ہے جب کانگریس کارکرتاؤں میں لٹھ لہرہ گئے تھے ایک دوسرے پر لاتھی تانے کھڑے یہ نیتا ہریانہ کانگریس کے دو دگج نیتاؤں سے تعلق رکھتے تھے ایک گٹ بھپیندر سنگھ ہڈا کا تھا اور دوسرا کانگریس کے لیے پورو ہو چکے اشوک تور کا ان دونوں کے بیچ کا محول کیسا تھا یہ پورے ہریانہ کو پتا تھا لیکن جب 6 اکٹوبر 2016 کو راحل گاندھی نے دلی میں کسان یاترہ کا سماپن کیا تو اس وقت کے ہریانہ کانگریس ادھیاکش اشوک تور کے ساتھ مارپیٹ ہوئی تھی اس ماملے میں پورو مکہ منتری بھپیندر سنگھ ہڈا اور ان کے پی ایس او سندھی کے دائرے میں تھے تور سمرتکوں نے اس گھٹنا کرم کے لیے کھلے آم ہڈا اور ان کے سمرتکوں کو دوشی ٹھہرائے تھا اس ویوات کے بعد ہریانہ کے کئی زلوں میں ہڈا اور تور سمرتکوں میں ایک دوسرے کے ویرود میں پردرشن بھی کیا سال 2014 میں ہریانہ اور کیندر دونوں میں ستہ سے ہاتھ دو بیٹھی کانگریس کے سامنے مشکلوں اور گھٹ بازیوں کا دور 2021 تک بھی جاری ہے کیونکہ جب ستہ گئی تو پارٹی میں فوٹ پڑ گئی جو کسی سے نہیں چھپی پھر وہ ہڈا تور کی للای ہو یا اب چرکی دادری میں کارے کرتاؤں میں جھنپ لیکن اتنا ہتے ہیں کہ اگر کانگریس کو اپنی راجنیتی مضبوط کرنی ہے تو یقیناً ان گھٹ بازیوں سے اوپر اٹھنا ہوگا اور کچھ ایسا کمال کرنا ہوگا جو لوگوں کے لیے لاجوا بن جائے بیرو ریپورٹ جنیتا ٹی وی تو ایک طرف کانگریس کے کارے کرتا اپس میں بھیڑے تو دوسری طرف کسان بھی سرکار سے آر پار کی لڑائی کا اعلان کر چکے ہیں کیونکہ مہم کی مہا پنچائت میں کسان نیتا راکیش ٹکیت نے ایک ایسا بیان دیا جسے سننا ضروری ہے راکیش ٹکیت کہتے ہیں کہ بیریکیٹس پھر سے توڑنے پڑیں گے اور دلی پھر سے جانا ہوگا کسانوں کا آندولن دلی کی سیماوں پر جاری ہے اور ان سب کے بیچ کسان لگاتار مہا پنچائت کے ذریعے سرکار کو گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں ویریکیش ٹکیت نے بھی مہم میں مہا پنچائت کو سمبودھت کیا اور کہا پہلے مہلا تھانے کھولے گئے پھر بجلی بل تھانے کھولے اور اب سرکار بیچ تھانے کھولے گی کسانوں کو سرکار سے پوچھ کر بیچ بونے پڑیں گے ان سب سے آگے بڑھے تو راکیش ٹرکیات نے سرکار پر حملے تیز کر دیئے اور کہا کہ دو ویدھاک کسانوں کے پکش میں آئے ایک بلراج کنڈو تو دوسرے سومویر سانگوان اور سرکار نے ان پر ہی آئی ٹی کی ریٹ کرا دی لیکن سیوکت کسان مورچہ ان کے ساتھ ہے دلی ہنسا سے بھی سبک نہ لیتے ہوئے راکیش ٹرکیات نے ایک اور بڑا بیان دے دیا انہوں نے کہہ دیا کہ دلی میں پھر جانا پڑے گا بیریکیٹنگ پھر توڑنی پڑے گی کسان کا ٹرکٹر ٹینک سے کم نہیں ہے ضرورت پڑتی ہے تو یہ دیوار اور بیریکیٹ توڑنے میں کام آتا ہے انہوں نے جاتیوں میں بانٹا دھرم بانٹا اب کسان بٹنے والا نہیں ہے آپ اپنے ٹیکٹر لے کے جب آپ کو بتا جا دلی کی طرف کو چلنا پڑے گا بیریکیٹنگ دلی کے پھر توڑنے پڑے گے اپنی پھسل کو بیدان سبا کلکتیت اور پارلیمنٹ پہ اپنی پھسل بیچنی پڑے گی بردان منطری نے کہا کہ اپنی پھسل کو کہیں پہ بھی بیچ لوں ہم کہیں پہ بیچ کے دکھائیں گے ویریکیٹنگ نے یہ بھی کہا کہ یہ آندولہ نومبر دسمبر تک جائے گا سرکار کہہ رہی ہے کہ گرمی میں کسان سیماوں سے اٹھ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا نا ہم تو گرمی میں تو یہ کہا کہ گرمی میں جتنی بڑیا گرمی ہوگی بھوسہ اتنا ہی بڑیا بڑے اتنا ہی بڑیا دانا پکھا گا وہ ہوگا ہم تو گرمی کچھ آگ بھئی اس ٹائم پہ برساتا نہ ہو گرمی ہو ٹھیک ٹیمپریچر بنے پھسل پڑی آگے گی یہ اس کا اولٹا بان دیں ماس ہے نہیں اٹھنا ہم کو دلی سے یہ بے پکار لے سرکار کتنے دن اور چلے گا یہ یہ تو نومبر دسمبر تک چلے گا ساتھ ہی راکیش جگہت نے کسانوں سے اپیل کی کہ کسان ایک سال تک مان لے بھینس نے دودھ نہیں دیا سارا دودھ دلی کسانوں کے پاس بھیجے سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت کا دور رکا ہوا ہے اور ان سب سے الگ ایک راجنیتی ہو رہی ہے جہاں نہ بات ہو رہی لیکن بیان بازیاں ضرور تیکھی ہو رہی ہے جنتہ چیوی کے لیے مہم سے راجکمال بڑالا کی ریپورٹ تو وہیں ہمارے سنبات آتا آنے کسان نے تا راکیش ٹکیت سے خاص بات چیت کے اس دوران راکیش ٹکیت نے کیا کچھ کا ذرا سنیے راکیش ٹکیت آج کسان مہا پنچائد میں پہنچے ہیں اور چوبیسی کے چبوترے پر انہوں نے کسانوں کو سنبودیت کیا ہے اور جنتہ ٹی وی کے ساتھ ہیں راکیش ٹکیت جی تو ٹکیت جی آج چوبیسی چوبوترے کا جو کیا کاریکرم تھا یہاں پہ پنچائد تھی آج کسانوں کی اور مہم چوبیسی کا جو چوبوترہ ہے تو اس کا ایک اپنا مہتو ہے ساما جی جو یہاں سے تانہ بانا ہے وہ زبردست ہے یہاں کی ایک بڑی آواز آتی ہے مہم چوبیسی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے پنچائد تکے کیا فیصلے ہوتے تھے تو یہاں کا فیصلہ اہم یت رکھتا ہے تو آج یہاں پہ آئے لوگ اسے ملے یہاں پہ تو سر جیسے اب آگے کی کیا رہن نیتی ہے جو آپ دوبارہ بیریکیٹس توڑنے کی بات آپ نے کہی ہے دوبارہ کہاں گئی ہم نے تو فسل بیچنے کی کہی ہے اور جو بھی بھاگ رکھا گا بھائی وہ خرید کر لو پردان منتی نے کہہ دیکھا کہ ایم ایس پی تھی ہے ہو رہے گی اور منڈی کے باہر اپنی فسل بیچ لو تو تو کھولا کھولا ہوئی گیا اپنا بچیں گے پسل ڈی سی کے ماں بچیں گے ویدان سبھا میں بچوں پارلیمنٹ کے باہر بچوں سڑک پہ بچوں تھانے میں بچوں جہاں بڑیا باؤں بھی لگا گرمی آگئی ہے گرمی میں سرکار کری گھوٹ جائیں گے کسان نا ہم تو گرمی میں تو یہ کہا کہ گرمی میں جتنی بڑیا گرمی ہوگی بھوستہ ہوتنا ہی بڑیا بڑے اتنا ہی بڑیا دانا پکا گا وہ ہوگا ہم تو گرمی کچھ آگے اس ٹائم پر پر ساتھ نہ ہو گرمی ہو ٹھیک ٹیمپریچر بنے پسل بڑیا ہوگی یہ اس کا اُلٹا بان دیں ماس ہے نہیں اٹنا ہم کو دلی سے بے پکار سرکار کتنے دن اور چلے گا یہ یہ تو نومبر ڈسمبر تک چلے گا ابھی तो कुछ جو ستانیاں विदायक ہیں उनके बारे में भी आपने टिपनी करी करी है सरकार चापे मारी कर दी छेड़ खानी कर दी उनकी कहले जो सरकारों का जो विरोध कर रहे और किसानों के साथ में लोग खड़े हुए हैं तो उनको तरफ से क्या क्या मदद करेंगे ऐसे लोगों की मदद क्या रोला रुक्का यह महरे पर तो लैट्री को दी है और क्या करेंगे हम रोला रुक्का कहीं करवाना हूं बताय दियो बख्कल लंहों बख्कल ऊतारने की बात कई आपको है कोई विभाग वाले आवगे कहां है उनके दरना उनके घर के बार बेट जाएं इनके विभाग वो देखने पड़ है कहां है سرکار کے سارے پر کام کر رہے ہیں سارے بیباغ کیپچر ہوگی کیا کچھ دینی بیمان رہا ہی نہیں گیا بھائی بھی رہا ہوں کہ اگر جاج کرنی تو پھر سب ہی کی کر لو یا کسی نے وہاں پہ پوری بڑھوائی دیر دس کونٹر لاتٹہ دے دیا تو اس کی جانچ ہوگی تو یہ سب چیزیں گاؤں کے لوگوں پتہ رہنا چاہیے کہ کیا کیا سرکارے کرتی ہے تو اس کا ریجلٹ دیں گے گاؤں کیا تو یہ تھے کسان نیتا راکیش ٹکی اور یہاں چھو بھی سی چھوٹرے پر کسان مہاپن چاہیت میں پہنچے تھے مہم سے جنتا ٹی وی کے لیے راج کمار بڑھالا ان سب سے پر ایک ریپورٹ نیس کوم نے بھی جاری کی تھی جس میں سرکار کو چتایا گیا تھا کہ 75 فیزدی آرکشن کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور اب اس مسئلے پر راج نیتی بھی شروع ہو گئی ہے انہیلو نیتا بھی جوٹالا نے بھی نیس کوم کی ریپورٹ پر سرکار کا گھراف کیا کیا کچھ انہوں نے کہا اس ریپورٹ میں دیکھئے نیس کوم کے پلان کی چیتاؤنے کے بعد پردیش میں روزگار میں 75 پرتیشت آرکشن کو لے کر سیاست شروع ہو گئی ہے گروگرام پہنچے ابھی چوٹالا کی مانے تو آرکشن کے اس مودے پر جہاں منوہر سرکار یوں آؤں کو دھوکے میں رکھ کر ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام کر رہی ہے تو وہیں اس قانون کے بعد کوئی نیویشک ہریانہ میں نیویش کرنا تو دور بلکہ جو نیس کوم گیر لابکاری سنسا سمیت 400 سے 500 آئی ٹی اور بی پیو سیکٹر کے علاوہ آٹوموبائل اور گارمیٹ سیکٹر نے بھی گروگرام سے پلائن کی چتاونی سرکار کو دے ڈالی ہے ہمارے پردیش کے اندر ہے سیونٹی پھائی پرسنٹ کے قانون کی بات نہیں ہے اس پردیش کے اندر باجبہ کی سرکار بڑھنے کے بات لگاتار قرائم بڑا ہے قانون ویوستہ خراب ہوئی ہے لگاتار رسطہ اچار بھی بڑھا ہے یہاں پینے کی پانی کی قلت ہے یہاں پہ کوئی بھی ویکتی جو ہے اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کرتا میں اس ماملے میں بھارت کے مشہور ادھوکپتی اور NRI بھارتی ویرینز رانہ کی مانے تو سرکار کے اس فیصلے سے ویدیشی نیویشک ہریانہ میں نیویش کرنے سے کترانے لگے ہیں ویدیشوں میں اس تارکشن ماملے کی آلوچنا ہونے لگی ہے دیکھو جو آج پردیش کے حالات ہیں یہاں پہ کرائیم بہت بڑھ چکا ہے کرپشن پیگ پہ ہے اور کمپنیاں پہلے ہی چھوڑ کے جانے کا کام کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 75% والا انہوں نے دیا ہے یہ ایک یواؤں کے ساتھ دھوکہ ہے اور جل سے جل اس کے بارے میں سوچنا چاہیے سرکار کو کیونکہ کوئی بھی کمپنی جو کام کرنا چاہیں گے اگر ہر ایک سٹیٹ ایسے کرنے لگ گئے کہ ہر ایک سٹیٹ میں 75% اپنی ریزرویشن کرنے لگ گئے تو مان کے چلیے اس سے نہ صرف آپ دیش کو ہر ایک راجہ میں باتنے کا کام کر رہے ہیں بلک یہ ہمارے فیوچر کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اس قانون کے باہت جہاں منہور سرکار خود کی تاریف کرنے میں جوٹی ہے تو وہیں اجھوک پتیوں نے راجستان نویڈا یا نیراجوں میں پلائن کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیا ہے ایسے میں آنے والے وقت میں ٹکراو کی ستی کافی اہم ضرور ہونے والی ہے جنتا ٹی وی کے لیے گروگرام سے نیراج بصفت کی ریپورٹ پریورتن کی دھرتی یعنی بنگال ویدھان سبات چناف کی دور میں ابھی بنگال میں نارو کی گونج وار پلٹ پار اور آروپوں کا دور چل رہا ہے پہلے چرن کے مدان سے پہلے تمام پارٹیوں نے اپنی پوری طاقت جھوک دیے ٹی ایم سی سے جہاں مکہ منتری ممتاب انرجی نے مرچہ سنبھالا تو بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے بڑے بڑے دگج میدان میں پردھان منتری نریندر موڈی بھی دیدی پر وار کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے ریپورٹ دیکھیں بنگال میں سیاسی پارہ ہائی ٹی ایم سی کرے وار بی جے پی کا پلٹ وار بنگال میں پردھان منتری ورسرز دیدی بنگال میں چنانوی موسم کی گرمی نیتاؤں کے بیان کے روپ میں پریورتن کی دھرتی پر بدلاو کا دعویٰ کر رہی ہے بنگال کے رن میں یوں تو مقابلہ کئی راجنیتک پارٹیوں کا ہے لیکن موجودہ وقت اور حالات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ سیاسی جنگ میں ایک طرف مورچہ کیندر کے کتاوروں نے سنبھالا ہے جس میں پردھان منتری نریندر موڈی گری منتری امیشہ جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں تو وہیں رنگ کے دوسرے چھوڑ پر بنگال کی مکھے منتری اور ترن مل کانگریس کی پرمکھ ممتا بینر جی ہیں آسان بھاشا میں کہیں تو راجے میں ویدھان سبحہ کی دوڑ ٹی ایم سی اور بی جے پی کے اردگرد ہے کسی بھی آروپ پرتیروپ کی طرف بڑھیں سیاسی بیانوں کی بات کریں یا صحیح گلت کی بحث میں پڑھیں اس سے پہلے یہ تصویر یہ دلچسمنظارہ پشی منگال کے پوروی مدان پور کے کانتھی میں ریلی کا ہے منچ پر پردھان منتری موڈی اور چنانوی سبحہ چل رہی تھی اس دوران بی جے پی کا ایک کارکرتہ موڈی کی طرف بڑھا اور ان کے پیر چھونے لگا اس پر پی اے موڈی خود جھگ گئے اور اسے پرنام کرنے لگے سہارد اور آشیرواد کے بعد باری تھی سیاسی حملے کی اور پردھان منتری نے ایک ایک کر ممتہ ونرجی پر وار کرنے شروع کر دیے اور کہاں کی دیدی کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے اس دوران انہوں نے یوواؤں کسانوں اور مہیلہ مداتاؤں کو بھی سادنے کی کوشش کی بنگال کے ہر مک سے ایک ہی آواز آ رہی ہے دو مئن دیدی جتھے دو مئن دیدی دو مئن دیدی دو مئن دیدی دو مئن دیدی چاچھے آشول پریبارتون اچھے پی اے موڈی نے نشانہ سادھا آروپ لگائے ٹی ایم سی کی ناکامیاں بھی گنوائیں اور ساتھ ہی لوگوں سے ووٹ کی بھی اپیل کی لیکن مقابلے میں دوسری طرف ممتہ ونرجی بھی پیچھے نہیں ہے انہوں نے بھی بودھوار کو ایک چناؤوی سبھا کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی کو جھوٹا بتا دیا اور آروپ لگائے کی بی جے پی بنگال میں یو پی سے تلک دھاری گنڈے بلا رہی ہے پشیم بنگال میں 8 چرنوں میں ووٹنگ ہونی ہے اور پہلا چرن کا مددان 27 مارچ کو ہے اور اس سے پہلے ٹی ایم سی کا کھیلا ہو بے اور بی جے پی کا سونار بانگلہ نارا راجے کی سیاسی فضاؤں کو اپنے پکش میں مورنا چاہتا ہے بیورو ریپورٹ جنیتا ٹی وی تو اس کے ساتھ سیاسی گلیارے کی خبروں میں آج اتنا ہی آرکھیں گے ایک چھوڑا سا بریک کے لئے لیکن بریک کے اس پار بھی قبریں جاری ہیں موسیقی